خیر سے انشاءاللہ والیکم سلام اللہ کا شکر ہے اور لازٹ ٹائم ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن جو ہے امیوٹبل ہے یعنی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے مجھے یاد نہیں پڑتا آپ سے ہی کہتے ہوں گے جی سر کہاں سے کال فرمایا آپ نے ہے تو میں یو ایس سے ہی کال کر رہا ہوں لارڈا میں سے ہوں بولیں تو میں سکرین شیئر کر کے دلیل پیش کر رہا تھا آپ نے نے کہا کہ یہ نمبروں کی ساتھ کھیل ہے تو آپ پہ بھی اعظام لگا سکتے ہیں کہ آپ آیات کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو اس یہ کوئی آرگیمنٹ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے ان نمبروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں رشاد خلیفہ کا دبا لگا کے بند کروا دیا تو میرا نہیں خیال کہ یہ صحیح طریقہ ہے اس کی بعد میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے یوٹیوب میں اور میں چیٹ میں آپ پہ شیئر بھی کر دوں گا اور آپ کی آپریٹر سے میں نے شیئر کر لیا ہے تفصیل سے اگر آپ دیکھ ہاں ٹھیک ہے سکرین شیئرنگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا تفصیل سے دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے اس میں ڈیٹیل میں میں نے سارے چیزیں اب بتائیں نا اب آئی صاحب بتائیں آپ کے کیا آرگیمنٹ کیا ہے آپ کا تو بیسیکلی آرگیمنٹ یہ ہے کی آئی ٹی میں آپ کا فرقہ کیا ہے آپ فرقہ کیا آپ کا میں فرقے کو فالو نہیں کرتا ہوں میں فرقے کو نہیں کرتا ہوں پہلے میں سننی تھا سننیت میں نے چھوڑ دی اور پھر میں نے شیعہ کی طرف اس آرگیمنٹ تو پہلے تو یہاں لاسٹ ٹائم تو میں نے بتایا تھا شاید بھول گئے کہ میں پہلے ہندو مذہب کا تھا اور میری فیملی اب بھی ہندو ہے تو میں نے وہ سب چھوڑ دیا پھر کچھ تیس سال میں نے سننیت میں گزاری اور اس میں عقیدہ اور فقہ کا اجازت ملی تو میں سکھارا تھا کچھ آٹھ سال کے لیے پھر شیعہوں کی بارے میں مجھے معلوم پڑا تو وہ سوالہ جب میں نے اٹھائے سننیوں کے پاس جواب نہیں تھی تو میں نے وہ چھوڑ دیا اور پھر میں شیعہوں کے ساتھ میں نے کچھ پولوپ کیا کچھ عرصے اور پھر وہاں پہ بھی مجھے وہی اینڈ اف در روڈ جا کے وہی ملا کہ قرآن مکمل نہیں ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے حوالے سے حدیثیں لے لیں تو پھر وہ سب چھوڑ کے میں نے آخر میں قرآن اپنے آپ ہی پڑھنے شروع کر دیا میں صرف قرآن کافی ہے قرآن کے لئے اگر کوئی اور چیز لے لیں تو وہ مذہب بات لے ہاں یہ ہم بانتے ہیں کس نے بولا یہ ہے یہ کس نے بولا قرآن خود تو کہہ رہا ہے مَا عطاكُم الرسول فَخُضُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کی بات بلکل درست ہے بلکل صحیح ہے صحیح تو وہ میں مانتا ہوں کہ قرآن کی کچھ آیات ایسے ہیں جو خاص لوگوں کے لئے نازل ہوئی ہیں وہ خاص لوگوں کے لئے نہیں ہیں وہ سب کے لئے وہ سب کے لئے کہ مَا عطاكُم الرسول فَخُضُ یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں میں قرآن کو فالو کرتا ہوں قرآن کے علاوہ اگر کوئی مذہب قید ہے کہ قرآن کے علاوہ حدیث بھی ہے اس کو ماننا تو وہ مذہب باطل ہے یہ دیکھیں یہ ایک ایسا میں آپ کے خدمت میں کیا عرض کروں ایسا پاگلپن ہے ایسے مجنونانا قول ہے مجنونانا سمجھتے ہونا کہ بلکل سٹوپیڈ اسرشن کہ بلکل یہ یہ جواب دینے کے لائق نہیں ہے یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں قرآن بھی یہ خود نہیں کہہ رہا قرآن بھی خود یہ نہیں کہہ رہا قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے علاوہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اتباہ نہ کرو بالعکس فرما رہا ہے کہ اتباہ کرو حدیث کی بلکل اب دیکھا دیجئے وہ حدیث کا لفظ دیکھنا دیجئے ما آتاکم الرسول ما آتاکم الرسول فخوذو وما نہاکم عنہ فانتقل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی ما ارسلنا من رسول الا لیوطاع بإذن اللہ وآتئ اللہ وآتئ الرسول وآلی الامر منکم قرآن اللہ کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طاعت واجب ہے علی الامر کی بھی طاعت واجب ہے حدیث کی لفظ کام نکالا اپنے ماں پر جب آپ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے یعنی وہ جو کہیں گے وہ واجب ہو جائے گا نا جب کہیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع واجب ہے یعنی جو ان کا عمل ہوگا انہی جیسا عمل آپ کو کرنا پڑے گا تو ان کی عمل حجت ہے ان کا قول حجت ہے ان کے عمل کو عام حدیث کہتے ہیں ان کے قول کو ان کے فعل کو حدیث کہتے ہیں وہ آپ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ قرآن کہتا ہے جب قرآن کہہ رہا ہے اس کی اطاعت کرو بھائی وہ کیسے اطاعت کریں گے اگر اس کے قول پر عمل نہیں کریں گے نا اگر آپ کو کسی شخص کی اطاعت کرنی ہے اس کے قول پر عمل نہیں کریں گے تو کس پر عمل کریں گے بھائی کس طرح اس کی اطاعت کریں گے اگر وہ سامنے ہوگا تو آپ کریں گے نا ورنہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے اگر سامنے نہ بھی ہونا اگر اس کا قول ہے اگر اس کا قول اللہ بھی تو سامنے نہیں نا اللہ بھی تو سامنے نہیں ہے جس طرح آپ کے پاس قرآن موجود ہے جس طرح آپ کے پاس قرآن موجود ہے حدیث بھی اسی طرح موجود ہے اگر آپ کہیں صرف سامنے والے کیم کریں گے اگر آپ کہیں کہ ہم صرف سامنے والے ہوگا تو ہم اتاعت کریں گے یہ تو قرآن تو نہیں کہا رہا تم سامنے والے ہوگا تو اتاعت کرو قرآن فرما رہا ہے کہ تم وہ سامنے ہو یا نہ ہوتاعت کرو وہ سامنے ہونے کا شرط ہی نہیں ہے سامنے ہونے کا شرط تو اللہ بھی سامنے نہیں ہے اور آپ دیکھو بھائی یہ جو آپ نے مذہب ہاپنگ شروع کر دیا نا مذہب جمپنگ ایک مذہب سے دوسرے مذہب یہ میں آپ سے کیا عرض کروں یہ تین سال چار سال پانچ سال چھ سال کا بچہ ہو نا میں اس کو سمجھا دوں وہ فوراں سمجھ جائے گا جب اللہ نے کہا دیا تو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو یعنی اس کی بات حجت ہے فرمائے نا کہ بات مانو ان کی ان کے فعل کو مانو ان کے فعل جیسا انجام اور آپ کے تم نہیں مانتے ہوئی تو پھر اس کا مذہب ہے قرآن کو نہیں مان رہے نا کیا قرآن میں ہے کہ جو رسول کے باتیں ہیں وہ قرآن میں ہے کیا نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کلام یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے قرآن مجید تو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ کہو ان کو آپ کو کیسے معلم کڑا کہ نبی نے یہ کہا کہ نہیں کہا قرآن میں کہا اور جیسے آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ اللہ نے کہا وہ مجھتے ہیں تم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا نا تو تب ہی پتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو حدیث ہمیں کیسے پتا ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے ہمیں یقین ہے جیسے ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا کلام اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے ہمیں یقین ہے ایک چیز آپ ثابت کر سکتے ہیں دوسری چیز صرف آپ کے باس یقین ہے دلیل کے ساتھ یقین ہے دیکھو بھائی صاحب اس طرح یقین نہیں ہوتا بغیر دلیل کے یقین یا جب ہم کہتے ہیں یقین ہے یعنی بلا شک دلائل موجود ہیں غیر قابل متزلزل دلائل موجود ہیں سمجھ میں آرہی نا یقین اس طرح ہوئی نہیں سکتا کسی انسان کو دلیل ہے یا پتہ ہے یقین ہوگی ایسے یقین ہوگی نہیں ہوتا وہ آپ جیسے کرتے ہوں گا ہم بغیر دلیل کے کسی بات کو نہیں مانتے ہم بغیر دلیل کے کسی بات کو نہیں مانتے آپ تو اس لیے آپ تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو مانتے نہیں اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل ہے یا وہ حجت ہے یا نہیں ہے آپ مانتے ہیں نا اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا فعل ہے یا ان کا قول ہے وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں آپ پوچھ رہے ہیں میں بد جواب دوں کی نہیں سپوز سپوز سمتھنگ اس پروفد آپ فرض کر رہے ہیں تو آپ اس کو مانیں گے نہیں مانیں گے یا وہ اس کو بھی نہیں مانیں گے اس پر جانچ کروں گا پہلے پروف ہو گیا تو ماننا پڑے گا ہم یہی کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ موقف کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں آپ نے خود اس کا انکار کر دیا دو منٹ میں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے دیکھو بھائی صاحب اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا نہیں ہے ہم نہیں کہتے ہیں اس کو ماننا ضروری ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے امی تحرین علیہ وسلم کے اقوالیں اس کو ماننا واجب ہے ٹھیک ہے نا آپ کا موقف جو شروع میں آپ نے بتایا نا وہ تو اس سے پلٹ گیا نا وہ تو ایک بلکل پاگل انسان کا موقف ہے کہ بلکل اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے کہ کہتا ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتبا کرو فالو کرو اور آپ کہہ رہے تھے سامنے ہوگا تو اتبا کریں گے آپ نے آپ کو کانٹرڈک کر دیا ہے آپ نے آپ کو بھی کانٹرڈک کر دیا ہے چلے بھائی ماف کرو بابا جی بابا جی ماف کرو آپ تم کہہ دو آپ کا ادھر آئیت ہے قرآن کو کمپلیٹ ثابت کرنے کے لئے آپ کے پاس کیا دلیل ہے صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس لازٹ ٹائم میں نے آپ کو سکرین شیئرنگ سے دکھایا تھا آپ کو تو سب سے پہلے ایک ہے کہ ہمارے یہاں ایٹی میں ایک کانسپٹ ہے چیک سم چیک سم کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں جو جیسے ڈیٹا ٹرانزمیشن میں ہوتا ہے جب پیکٹس ٹرانزمیٹ ہوتے ہیں تو ہر پیکٹ میں ہیڈر ہوتا ہے جس کی بارے میں قرآن میں کتنی صورتیں ہیں بھائی قرآن میں کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ اس میں سے کتنے مدنی ہیں مجھے نہیں بتا مدنی کتنے ہیں مکہ کتنے ہیں تو کیوں نہیں معلوم آپ آپ اگر نمبرنگ پہ چلتے ہیں تو وہ بھی اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہاف مدنی ہونا چاہیے جب آپ نمبرنگ پہ چلتے ہیں کہ بالکل اس میں سیمیٹری ہونا چاہیے کہ اس میں مواصلت ہونا چاہیے دیکھیں یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں سیمیٹری نہیں ہیں بہت جگہوں پہ آپ سیمیٹری ملتا ہے بہت جگہوں پہ نہیں ملتا اب قرآنی سوروں میں قرآن میں کوئی ایسا ہے کہ بھئی اس کا بالکل آدھا مدنی و آدھا مکیوں آدھی سورتیں مکیوں آدھی مدنی کچھ بھی نہیں اس طرح ہے اگر آپ بھائی صاحب صرف اس جگہوں پہ جائیں جہاں پہ آپ کو سیمیٹری ملتا ہے لازمی بات ہے یہاں پہ سیمیٹری یہاں پہ سیمیٹری جہاں پہ مماثلت ہے موش بحشیت ہے دو سے قابل تقسیم ہے اور ان سب جگہوں کو چھوڑ دیں جہاں پہ مماثلت نہیں ہے جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو چھوڑ دیں اس کو آگے نہ لائیں تو اب لازمی بات ہے تو آپ کہیں گے اسی لحاظ سے یہ موجزہ ہے تو ان مقامات پہ جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے اس کا پھر کیا کریں گے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے غلطی ہوگی اللہ سے قرآن کا آدھا کیوں آدھا مدنی نہیں ہے آدھا مکی نہیں ہے یہ بتاؤ ہمیں آیات کے نمبرنگ آیات کے نمبرنگ کیوں آدھا مکی آدھا آیات مدنی ہونے چاہیے آدھا مکی ہونے چاہیے ٹھیک ہے نسفنس ہونے چاہیے کیوں ایسا نہیں ہے اگر آپ کہتا ہے نا تیری سال ہے تیرہ سال مکہ میں تیرہ سال مہدین میں تو اس کو اس میں تناسب ہونا چاہیے کہ ٹوانی بائی ٹوانی تری کہ ٹوانی بائی ٹوانی تری ہر جگہ قرآن میں یہ فیکٹر یہ پروپورشن ہر جگہ قرآن میں یہ تناسب ہونی چاہیے کہ یہ اتنا قرآن کا مدنی اللہ عنہ کس طرح نہیں ہے صورتیں بھی اس طرح نہیں ہیں آیات بھی اس طرح نہیں ہیں اور پورا قرآن میں جو ہے آپ کسی صورت کو ٹائمز میں مدنی آیات ہیں کسی مدنی کے مکی آیات ہیں یہ چیزیں جو آپ آپ اس طرح سیمیٹری جو لے نا آپ شیکسپیر کا ایک پلے لے لیں شیکسپیر کا بھی ایک پلے لے لیں اس میں جو سیمیٹری وہاں پہ آ جاتے ہیں اس کو صرف اس کو نکال دیں وہ بھی آپ کے لئے مریکل نظر آئے گا موجزہ نظر آئے گا اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے جہاں پہ تناسب نہیں ہے اس کو چھوڑ اس کو نظر انداز کریں تو لازمی باتیں وہاں پہ آپ کو نظر آئے یہی نظر آگا کہ بھئی یہاں پہ احجاز ہے تو بھائی صاحب یہ جو آپ سیمیٹری کہہ رہے ہیں نا قرآن کی سیمیٹری اس کو کوئی نہیں مانتا یعنی اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں علماء نے اس پہ ریسرچ کی ہے اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے اور اسی طرح انٹرنیٹ میں جو کچھ آپ جیسے لوگ ہیں نا جو صرف کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں باقی کو نہیں دیکھتے آپ نے دیکھے ہیں وہ سیمیٹری والا جو میں بات کر رہا ہوں جی میں نے دیکھے ہیں میں نے ابھی ویڈیو شیئر کی ہے اس کو تفصیل سے دیکھ لیجی کوئی ضرور نہیں میں نے آپ سے بہتر کو دیکھے ہیں اب میں نے آپ سے بہتر سے دیکھے ہیں آپ میرے سوال کے جواب دے دا نا تو پھر میں دیکھ لوں گا کہ قرآن میں کیوں آدھا مکی آدھا مدنی نہیں ہے اگر سیمیٹری کی بات کر رہا ہے آدھا مکی بتائیں تو جو چیزیں آرگومنٹیشن میں ہوتی ہیں کہ یہ میں ایک چیز پر بات کر رہا ہوں آپ بات کو کہیں اور لے جا رہے ہیں تو میں نے یہ کلیم کبھی نہیں کیا کہ ہر چیز سیمیٹری میں ہے یہ میں نے نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں سیمیٹری میں ہیں کچھ چیزیں سیمیٹری ہر جگہ ہے کچھ چیزیں آپ اقبال کا کلام بھی لے لے نا اس میں کچھ چیزیں آپ کو سیمیٹری مل جائے گا وہاں پر آپ کو سیمیٹری کچھ مل جائے گا وہاں پر کچھ چیزوں میں مماثلت مشابہت مل جائے گا اقبال کا کلام لیں روزنامہ لے لیں نیو یارٹ ٹائمز لے لیں اس میں سے دس ایڈیشن لے لیں اس میں سرچ کریں اس میں سیمیٹری کچھ میں حتمن مل جائے گا اگر سیمیٹری ہے تو ہر جگہ ہونی چاہیے اجازت تو تب ہوگا کہ ہر جگہ ہوگا قرآن کے مثال ایک سو چودہ آیات ہیں ایک سو چودہ سورتیں ہیں اس میں صرف ستاون مکی ستاون مدنی ہونی چاہیے نہیں ہے اس میں ستاون سورے جو ہیں اس کے نام ان کے نام حروف شمسیہ کے ساتھ ہونا چاہیے ستاون عروف قمریہ کے ساتھ ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے بھائی اس طرح ہے ہی نہیں قرآن مجید انہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام کیا سیمیٹری دیکھیں سیمیٹری کے جب آپ کلام کرتے ہیں تو وہ جگہ جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے اس کا آپ کیا جواب دے رہے ہیں مجھے بتائیں میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں اگر آپ سیمیٹری کے ساتھ ایسے کتاب لکھنے ناممکن ہے سیمیٹری اگر ہر جگہ نہیں ہے جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے ادھر کیوں نہیں ہے بھائی اس سے اس کا ڈسپروو نہیں ہوتا ہے پارشل سیمیٹری پارشل سیمیٹری ہر جگہ مل جاتا آپ کو میں نے ارز کیا نا پارشل سیمیٹری آپ کو حدیث بھی مل جائے گا پارشل سیمیٹری میرے تقریروں میں بھی مل جائے گا وہ ہر جگہ پارشل سیمیٹری مل جائے گا لوگوں کو آپ تلاش کریں نا یہ آرٹیکل ہے یہ آرٹیکل اس میں اتنے حروف ہیں اس کو فران عدد سے تقسیم کرو تو بن جاتا ہے دوسرا آرٹیکل بھی یہی تیسرا بھی یہی چارتا آرٹیکل پانچوں آرٹیکل اس طرح نہیں ہے وہ کہیں گے پھر وہ سیمیٹری اس کو ہم چھوڑے اس کو نظرانداز کریں گے آپ کو لیس تین فیفٹین منٹس تینکیو سر آپ جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آیت ہیں جو ہم تم پر حق سے تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کے حروف میں قرآن کے حروف میں اتفاق بھی نہیں ہے قرآن کے حروف کتنے ہیں یہ مختلف قرآات میں مختلف عداد بنتے ہیں ان کے مختلف عداد بنتے ہیں یہ بھی آپ کو نہیں پتا نا تینکیو سر گود نائٹ یا اللہ خدا حافظ قرآن میں میں انکار نہیں کرتا کہ آپ کو کچھ جگہیں پر سیمیٹری ملے گا لیکن بہت سارے جگہیں جہاں پر سیمیٹری نہیں ہیں قرآن میں جہاں پر ادھر کیا کریں گے دیکھیں اگر یہ سیمیٹری کا اونا یا قرآن کے اعجاز کی دلیل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی اہل بھائی تتارین علیہ وسلم بتائے ہوتے نا کہ قرآن اس لحاظ سے اعجاز ہے کہ اس کے نمبرنگ میں اس طرح نہیں ہے ابھی لوگوں کو میتھمیٹکس سمجھ جاتی ہے پرانے زمانے کو نہیں سمجھ جاتی تھے پرانے لوگ بھی بڑے میتھمیٹکس میں بڑے آگے تھے میتھمیٹکس میں اس طرح نہیں ہے آپ گریک کے زمانے میں جلے جائیں وہاں پر میتھمیٹکس کافی ایڈوانس تھے اور دیکھیں کچھ میتھمیٹکس جو سمپل میتھمیٹکس ہوتے وہ سب لوگوں کو سمجھ جاتی ہے سب لوگوں کو سمجھ جاتی ہے قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں میتھمیٹکل لحاظ سے اس میں اعجاز رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارہ کر لیا ہوتے ہیں ان کی بڑے دلیل یہ ہوتی کفار قریش سے کہہ دیتے ہیں کہ میرے قرآن میں اس طرح کے اعجاز دکھاؤ ٹھیک ہے نا انہوں نے ادعا نہیں کیا عالم اسلام میں اہل بیت تارید علیہ وسلم میں ادعا نہیں کیا اس کے بعد علماء یکی بادی دکھا رہا ہے اس میں بڑے بڑے میتھمیٹیشن بھی تھے علماء اسلام میں انہوں نے ادعا نہیں کیا ٹھیک ہے نا اور وہ بڑے ماہر تھے علم جفر کے علم جفر اور جو عادات کے علومات ہیں اس میں بڑے ماہر علماء گزر ہیں انہوں نے ایسا ادعا نہیں کیا ہے کہیں نہیں ادعا کیا اب ہی ہمارے زمانے میں کچھ بے وقوف لوگوں نے ادعا کیا ہے وہ ڈسپروف بھی ہو گئے ہیں اور وہاں ان کو ریکنیشن نہیں ملی ہے یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ان کلیمز کو ہمارے دور میں علماء اور ریسرچرز محققین نے اس کو انیلائز نہیں کیا بالکل انیلائز بھی کیا اس کو ڈسپروف بھی کیا گیا نا ٹھیک ہے نا اس کی ڈسپروف کے سب سے واضح جگہ یہی ہے دلیل یہی ہے کہ جہاں پر آپ کچھ سیمیٹری نہیں ملتا اس کا آپ کیا کریں گے اللہ کے پاس میتیمیٹکس کی کمیتی ٹھیک ہے نا کہ ایک جگہ پہ سیمیٹری لگا دی دوسری جگہ پہ بھول گئے جی اس کو عام نظر انداز کریں گے